عید الفطر کے دوسرے روز جلانی پارک میں سجی پھولوں کی خوبصورت نمائش دیکھنے والوں کا تانتہ بن گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریق کے لیے جلانی پارک کا رکھ کر لیا ہے اس حوالے سے وہاں پر موجود ہیں افضال طالب ان سے بات کرتے ہیں افضال کہیے گا شہری دوسرے دن کی عید کو کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں آج بلکل آج عید کا دوسرا روز ہے لاہوری اور لاہور کے عید و نمہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ عید کو سیلیبریڈ کرنے کے لیے دعا دار انجوز کا سسلہ جاری ہے اس وقت لاہور میں چونکہ شام ہونے سے قبل لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جنالی پارک رکھ کر رکھے ہیں یہاں پہ پھولوں کی نمائش ایک طرف دیکھ کر لوگ جو ہیں یہاں پہ سیکروں کی تعداد میں خوبصورت جو پھول ہیں وہ قدرتی رنگوں کا نکھار ہے اور قدرتی حسن کا جلوے ہیں جس کو دیکھ کر لوگوں کا چینوں پر مشکرہت جو دیکھنے میں آ رہی ہے اس لیے کیسے لوگ کی بڑی تعداد جو ہیں وہاں یہاں جنالی پارک میں آفشار سویلوٹفہ اندرز ہو رہی ہیں یہاں بچے بوڑے نوجوان خواتین کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ عید کے دوسرے روز خوب سیلیبریڈ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے چونکہ عید کا پہلا روز جو ہوتا ہے اس میں مہمان وازی اور کرمی خانہ داری میں گزر جاتا ہے تو آج کا دوسرا روز جو ہے وہ سیلوٹ تفریق کے نام انہوں نے منصوب کیا تو اس حوالے سے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں رکھیا ہے یہاں پہ نہ صرف ترہ ترہ کے کھانے آپ نے ساتھ لے گیا ہیں بلکہ یہاں پہ جو لوگ بڑی تعداد یہاں موجود ہے یہاں کنٹین پر بھی مختلف اشیاء کھاکا بھی لطفہ اندوز ہو رہے ہیں بچے جولے لے کر لطفہ اندوز ہو رہے ہیں بڑے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ سیل فی بنا کر آج جو عید کو سیلوٹ کرنے ہوں گا کہنا ہے کہ چونکہ عید کا جو سیزن ہے وہ سال کے بال آتا ہے تو اس کا کوئی بھی لما وہ زیادہ نہیں کرنا جاتی آج اس کا دوسرا روز ہے وہ اسی جذبے کو رہت تحت دی جو ہے کل بھی وہ سمجھتے ہیں کہ عید کے جو تیسا روز ہے اس کو خوب طریقے سے سیلوٹ کیا جائے گا افضال آپ کا شکریہ رکھ کر لیتے ہیں گجرانوالا